جو راہِ عشق میں قدم رکھے ہیں وہ نشیب و فراز کیا جانے پوچھئے میں کچھوں سے یہ لطف شراب یہ مرزا پاک باز کیا جانے جی یہاں ہم بات کر رہے ہیں اور تو دوبان کے مشہور و معروف شائر داگ دیلوی کی آپ کا اصل نام نواب مرزا خان تھا اور تخلص داگ تھا آپ پچیس مئی سن اٹھارہ سو کتیس کو دلی میں پیدا ہوئے آپ ابھی چھ سال کئی تھے کہ آپ کے والد نواب شمس و دین خان کا انتقال ہو گیا اور آپ کی والدہ نے مغل بادشاہ بادشاہ زفر کے بیٹے مرزا فقروں سے شادی کر لی اس طرح داگ دلی کے جو شاہی قلعہ تھا اس میں تشریف لائے اور ان کی جو پرورش تھی وہ بھی وہیں مغل شہنشاہ بادشاہ زفر بھی بہت بڑے شاہر تھے اور ان کے بیٹے مرزا فقروں جو کہ داگ کے سوتیلے والے تھے وہ بھی شہر و شہری سے بڑا شغف رکھتے تھے یوں ان کی جو پرورش تھی وہ دو عظیم شہروں کے درمیان ہورنے لگی اور داگ کو بھی ان کی ذوق سے فیض حاصل کرنے کا پورا موقع ملا یہاں سے داگ رامپورا پہنچے جہاں نواب کلب علی خان نے داگ کی قدردانی فرمائی اور باقیدہ ملازمہ دیکھ کر اپنے مسائبین میں رکھا داگ چوبیس سال تک رامپورا میں قیام پذیر رہے اور اس عرصے میں انہوں نے بڑے آرام و سکون اور عیش و عشرت میں وقت گزارا اور یہی پر انہیں ہجاب سے محبت ہوئی داگ اور ہجاب کی جو محبت کا یہ قصہ ہے یہ بہت مشہور و معروف ہے اور اسی ہجاب کی محبت نے داگ کو ایک شاعر بنا دیا تھا وہ اس کی عشق میں کلکتہ بھی گئے ایک کتاب دکھی گئی تھی جس کا نام مصنوی فراد تھا وہ اس عشق کی یہ مکمل داستان پر مربنی یہ کتاب ہے اگر آپ کو پی ڈی ایف میں یا کہیں بھی ملے تو آپ اس کو ضرور پڑھئے گا نواب کلب علی خان کی وفات کے بعد حیدربہ دکن کا روح کیا نظام دکن کی استادی کے شرف حاصل ہوا دبیر الدولہ فسیو الملک نواب نازم جنگ بہادر کے خطابات آپ کو ملے انیسو پانچ میں فالر کے وجہ سے حیدربات میں آپ نے وفات پائی داگ کو جتنے بھی شاگرد میسر آئے اتنے کسی بھی شاعر کو نہ مل سکے بلا شبہ داگ اپنے وقت کے مشہور و معروف شاعر تھے آپ کے جو شاگرد تھے ان کا سلسلہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا علام اکبال، جگر مراد آبادی، سیماب اکبر آبادی اور احسن ماروی جیسے معروف شاعروں کو ان کی شاگردگی کا ایس شرف حاصل ہوا بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو مرزا داگ تھے دراصل وہ علام اکبال کے استاد بھی تھے مرزا داگ کے جانشی نوح ناروی بھی ایک معروف شاعر گزرے ہیں آپ نے تقریباً چوہتر سال کی عمر میں حیدرباد دکر میں وفات پائی اور آپ کی وجہ وفات دراصل فالج کا وہ اٹیک تھا جس میں کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد آپ اپنے خالے کی حقیقی سے موسیقی موسیقی موسیقی